جمہو کشمیر ورک بورڈ کی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جمہو کشمیر ورک بورڈ پچھلے دو سال سے لگاتار سرکیوں کے اندر ہے کئی آرڈر کی وجہ سے اور کئی حکمت املی کی وجہ سے لیکن اطلاعات اور خبر یہ بتا رہی ہے کہ جمہو کشمیر ورک بورڈ کے اساسوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور جمہو کشمیر ورک بورڈ کی آمدنی میں مسلسل تیتے ہیں ان کا وہ بند کر دیا گیا وہاں پر اور سیدھے ایک آن لائن نظام کے تحت ڈونیشنز ل دینا شروع ہو گئی ہے مختلف جگہوں پر پھر جو پروپرٹی کے معاملاتیں جہاں پر بہت سارے سالوں سے واجب الادا تھا لوگوں کے پاس ورک بورڈ کی چیئر پرنس صاحبہ خود گئی ہے اور وہاں سے وہ ریکاوریاں شروع کیا ہے کیا ہم یہ معنی کے سارے چھوٹے چھوٹے افرٹس ہی اتنا بڑا انکم بنانے میں کامیاب ہوئی ہے جو اور صاحب دیکھیں جس طریقے سے ڈاکٹر درکشاہ اندرابی نے پچھلے میں کہوں گا کہ سالوں سے کچھ کام کیا ہے اور کچھ میجر انیشیٹیوز لے ہیں خاص طور پر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شرائنز پہ وہ جو کھڑکیاں وغیرہ پہ جو انکم وغیرہ آتی تھی یا پیسہ ڈریکٹ نہیں آتا تھا یا جو انکم خاص طور پر جو رینٹ جو ہے بیڈنگز کی پروپر نہیں آتی تھی ان کا ایک سسٹیمیٹک آرڈر بنایا ہے مجھے لگتا ہے کہ that is the real actual cause جس وجہ سے جو ہے انکم کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جو بڑھ گئی ہے اور ایک ٹرانسپیرنسی کے س ساتھ ایک وربل کمیٹمنٹ جو ہے خاص طور پر بورڈ میں دکھائی دی ہے تو وہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بورڈ آگے بڑھ رہا ہے اور ایک اچھی خاصی گروت ری فارمز کو لے کر ہوئی ہے چلیے بہت شکریہ جی ہمارزہ جوائن کرنے کے لئے فیلال جمعہ کشمین ورک بورڈ کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے چار سالوں میں آمدنی چھبیس کروڑ سے بڑھ کر چالیس کروڑ تک پہنچ چکی ہے ورک کے پاس ملازمین کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے لیکن فیلال مزید بھی کرنے کی ضرورت ہے